سلام علیکم دوستو آج میں بات کرنا چاہوں گا احمد گودل یہ جو پی ایسل فائف کی اپننگ سرمنی میں جس صاحب نے کمپیرنگ کی تھی اور اس پر کافی تنقید ہوئی اس پر میں نے بھی تنقید کی تھی کہ ان کو اتنے بڑے ایونٹ کی کمپیرنگ نہیں دینی چاہیے اور اس میں بڑے نقص تھے لیکن بعد میں پتا چلا جناب کے کمپیرنگ کیا یا اس پروگرام کو میں نے لائیو دیکھایا اور اس پورے پی ایسل فائف کی جو تقریب تھی وہ پوری کی پوری ہی بڑی عجیب و غریب تھی کوئی چام نہیں تھا بور تھا اور بہت عجیب و غریب قسم کی وہ ہی لیکن سوشل میڈیا کے اوپر احمد گودل صاحب کو جس طرح ٹرول کیا گیا اور جس طرح ان کا مزاق اڑایا گیا اور جس طرح اس کی تظلیل کی گئی اور جس طریقے سے اس بچارے کا بیڑا غرق کیا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اگر پوری تقریب اچھی ہوتی یا اس کے اندر اور فلاوز نہ ہوتی تقریب کے اندر یا ہمارے جو دوسرے کمپیر تھے من کا نام لینا چاہ رہا اگر انہوں نے بہت اچھی کمپیرنگ کی ہوتی ہر پانچ منٹ کی تقریب کے بعد پندر منٹ کی وہاں پہ ڈرنکس بریک ہو جاتی تھی پندر منٹ کی وہاں پہ جو بریک ہوتی تھی ڈرنکس بریک ہو گی بھے کھانا پی نہ کرو کھو پیو مزے کرو ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ اگلا ایونٹ کیا یہ بلکل ارگنائز تھا ہی نہیں اور تب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ جب بندہ آکے خود میڈیا کے اندر آکے سوری بول دے اور اس کے بعد آکے وہ اپنا پینٹ افیو دے دے اس نے کہا کہ میں ان کا انکر ہی نہیں تھا ایڈا مین ٹائم انہیں نے مجھے پیزنٹر بنا کے کہا کہ جاؤ لوگ بور ہو رہے ہیں اور بعد اس کی بھی ٹھیک ہے کہ ڈائے تین گھنٹے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ اس کی کوئی پری پلین تیاری نہیں تھی اور سڈنلی ہی ہیڈ تو گو آن دا سٹیج اور وہاں پہ جا کے اس کو پرابلم ہوئی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے ٹرولنگ آپ بند کر دینے چاہیے اور یہ پی سی بی اور یہ جو اس کے آرگنائزر تھے ان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے شرم کا مقام یہ ہے کہ اتنے بڑا پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہے سب سے بڑا ایونٹ ہے اور دنیا کے بہترین ایونٹ میں سے ایک ہے ایک ہماری لیگ ہے اس کو آرپ نے اتنا مطلب اتنا بکواس طریقے سے پریزنٹ کی ہے جو کہ ایک شیمفل ایکٹ تھا سیکنڈلی پھر یہ ہے کہ پی سی بی نے اٹھا کے اس کو نکال بار پھیکا جو کہ یہ بھی غلط بات ہے اور پھر جیسے کہ اس نے بیان دیا کہ علی زفر کا جو ہے وہ گانا چرانے کی اجازت نہیں ہے جو یہ بھی ایک اور ایشو ہے اور جو وقار زکا صاحب نے ایک یوٹیوب کے اوپر ایک اپنی ویڈیو بنائی ہے جس کے دنس میں پوری لس بتائیے کہ اس پروگرام کو ارگنائز کرنے میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا سارے کے سارے یہ جو تقریب تھے تقریب یہ جو سرمنی تھی پی ایس ایل کی اپننگ سرمنی اس کو سارے کے سارے جو انڈینز ہیں وہ ارگنائز کرے تھے میں اس تھیوری میں نہیں جانا چاہتا اور نہ میں اسی چیزوں میں دیکھتا ہوں کہ کیونکہ وہ انڈینز تھے تو انہوں نے جا کہ یہ چیز خراب کرنے کی کوشی کی ایسی بات بالکل نہیں ہے لیکن صرف بات اس طریقے کی ہے کہ جو بعد میں پوائنٹ آف کرنا چاہا رہا ہوں کہ آپ کسی کو بھی ہائر کریں یا کوئی بھی طریقہ کریں تو ایک پری پلین طریقے سے کام ہوتا ہے اور اس کمپنی کو بھی جس کو بھی آپ نے آئر کیا اس کے اپنے ایک سرپ ریپٹیشن تھی زاری بات ہے کہ اپنے سرپ ریپٹیشن اس طرح سپتاز نہیں کرتا لیکن آپ کا طریقہ ایک پلین طریقے سے جانا چاہیے تھا یہ بڑی ہی بدنامی ہوئی ہے پی ایسل سرمنی کی یہ جو اپنی ہوئی ہے تنی بکواس قسم کی سرمنی میں نے آج تک کسی کی بھی نہیں دیکھی کسی بھی مطلب ایونڈ میں ایسی بور سرمنی میں نے آج تک نہیں دیکھی اور انٹرنیشنل ہی اس کو بروڈکاسٹ کیا گیا تھا اور بڑا عجیب ہوا تو اس کا صرف احمد گودل کے وجہ سے یہ سرمنی خراب نہیں ہوئی تو پلیز گائز ڈانٹ ٹرول ہیم ناؤ اور اس کو پرسنل جا کے نہ اتنا وہ کریں جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا تو چل اور انجوئی دلائف